موسیقی اسلام علیکم ناظرین جماعت اسلامی ہن حلق مہاراشتر کی مہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز گلیٹن جنوری دوہزار چوبیس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر نائب امیر جماعت اسلامی ہن اس امیل الحسن نے اپنے مہاراشتر دورے کے موقع پر مختلف وقت شاپ اور کتابات عام کے ذریعے رہنمائی فرمائی نائب امیر جماعت اسلامی ہن پروفیسر سلیم انجینئر نے مہاراشتر کے دورے کے موقع پر فرخہ وارنہم اہنگی کو مستحق کرنے وقت کی اہم ضرورت بتلایا نائب امیر جماعت اسلامی ہن مولانا محمد ولی الدین سعیدی فلاحی نے خران و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ملت کو نصیحت کی کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیترون اور پیپل گاؤں راجہ میں شید کری بکاس منج کا خیام یتیم بچوں کی تعلیمی انداد کے لیے ریاست کے مختلف شہروں میں اسکالرشپ کی تقسیم پھر خوارنہم اہنگی کو مستحقم کرنے کے لیے عثمان آباد میں صدبہ و نامنج کا خیام ملی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں کی رہنمائی کے لیے جماعت اسلامی ہن ناندیر کی جانب سے گیٹ ٹوگیدر کا احتمام سہت مند تعلیمی ماہور کی فراہمی کے لیے اور انگاباد میں تعلیمی داروں کے ذمہ داران کی ایک تنظیم کا خیام اور اکیہ خون کیلئے جماعت اسلامی ہند بھے ونڈی کی جانب سے سالانہ بلڈ دونیشن کیام کائنے خواہد آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی ہند ایس امیر الحسن نے اپنے مہراشت دورے کے موقع پر مختلف شہروں میں تنظیمی ورکشاپ اور خطابات عام کے ذریعے رہنمائی فرمائی ورکشاپ کے ذریعے آپ نے وابستگان جماعت کو میخاتی منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ہر ایک رکن اور کارکن کو انفرادی طور پر کس طرح فعال رہنا چاہیے اس بارے میں معلومات دی ایس امیر الحسن صاحب نے شولاپور، لاتور، ناندیر، پربھنی، بیڑ اور جالنا میں خطابات عام کے ذریعے ملت کو ملک کے موجودہ حالات میں خیامت دین کی ذمہ داریوں کی آدائے کی ہر ایک کو تن مندھن سے جڑ جانے کی نصیحت کی اور ملت اسلامیہ ہند کو درپیش چیلنجز اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کئی اہم باتیں بتائیں نائب امیر جماعت اسلامیہ ہند سلیم الدین انجینئر نے مہاراشن کے مختلف شہروں کا دورہ کیا ان کی آمد کے پیش نظر جماعت اسلامیہ اور انگباد کی جانب سے فرخوارانہم اہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پروگرام کا انخواد کیا گیا تخریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامیہ ہند پروفیسر سلیم انجینئر نے ہندوستان میں فرخوارانہم اہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے تمام مذہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خریب آنے اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا اس دوران انہوں نے فرخوارانہم اہنگی کیوں اور کیسے اس عنوان پر منقض پریس کانفرنس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات میں فرخوارانہم اہنگی کی اہمیت اور اس کے لیے تمام لوگوں کو کس طرح متحد کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات دیں پروفیسر سلیم انجینئر صاحب نے ناکپور میں بھی ایسے ہی ایک پروگرام میں شرکت کی اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ آج کل لوگ سماجی ہم اہنگی قائم کرنے کے لیے بہت فکر مند نظر آتے ہیں اس سلسلے میں اسلام کا سخت حکم ہے کہ ملک کی ترقی اور اہل وطن کی جان و مال کے تحفظ کے لیے امن کا ماحول اور پر امن نظام بہت ضروری ہے ادنا درجے کی لا پرواہی اور سستی بھی نہیں کرنی چاہیے اسلام تشدد کی مضمت کرتا ہے اور ادم تشدد رواداری ہم اہنگی اور باہمی احترام اس کی پہچان ہے نائب امیر جماعت مولانا محمد ولی الدین سعیدی فلاہی نے بھی مہراش لکے مختلف شہروں کا دعورا کیا اور انگاباد میں مولانا ولی اللہ سعیدی فلاہی صاحب نے بدلتا ہوا ملک اور مسلمان اس انوان کے تحت خطاب میں ملک کے موجود حالات کے تناظر میں کہا کہ مسلمان مایوس نہ ہو حوصلہ سے کام لیں اللہ پر توقع رکھیں انشاءاللہ حالات بدلیں گے خیر امت ہونے کے ناتے اپنا فریض امن سبی ادا کریں بلا تفریخ و امتیاز دعوت اور خدمت خلق کا کام انجام دیتے رہیں اپنے بہترین اخلاق و کردار سے لوگوں کے دل جیتیں اسلام تلوار سے نہیں بہترین اخلاق اور حسن سلوک سے پھیلا ہے اس لئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات صاف سترے رکھیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں فروعی اور مسلکی اختلافات کو بازو رکھتے ہوئے دین کی بنیادوں پر جمع رہیں آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اور موجودہ دور میں تحریک اسلامی کی چند شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے سامائین سے کہا کہ وہ ان نمونوں کو اپنے سامنے رکھیں پروگرام میں کثیر تعداد میں ارکان اور کارکنان مرد و خواتین نے شرکت کی فائز پور میں نائب امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب نے خطبہ جمع اور خطاب عام کے ذریعے رہنمائی فرمائی کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیترون اور پیپل گاؤں راجہ میں شیدکری وکاس منج کا خیام عمل میں آیا اس کے صدر کی حیثیت سے اشرف خان نائب صدر پرمود روہنکر اور پرشاند شرید دھر کو سیگریٹی بنایا گیا اسی طرح ممران کی حیثیت سے مرلی دشرت مالی رامیش ورم بھاسکر ڈونگرے سید مجاہد شہرخ خان محمد حسن اور محمد حنیف کو شامل کیا گیا شیدکری وکاس منج اس پلیٹ فارم کے ذریعے کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کسانوں کے لیے حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی ہی اسکیموں کی معلومات ان تک پہنچائی جائے گی ضرورت کے مطابق کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کیلئے احتجاجی تحریک کا بھی سہارا لیا جائے گا کاشتکاری کے شعبے میں بہتری لانے کیلئے جدید تکنیک کے بارے میں بھی کسانوں کو معلومات دینے کا منصوبہ بنایا گیا تاکہ کسانوں کو خوشحال بنانے میں مدد ملے یتیم بچوں کی تعلیم دات کے لیے ریاست کے مختلف شہروں میں اسکولر شپ کی تقسیم عمل میں آئی یتیم بچوں کی تعلیم اور طلبیت محمد مسلمہ کی ایک اہم ضرور میداری ہے اس میداری کو ادا کرنے کے لیے ریاست کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند پر نطورہ کی جانب سے شہر کی یتیم بچوں میں سکول کی فیز اور دیگر تعلیمی لوازمات کی فراہمی کے لیے تقریباً 45,000 روپیے کی اسکولرشپ کی رقم تقسیم کی گئی اسی طرح زلہ ہنگولی کے بسمت نگر آکولا کے زلہ آکوٹ میں بھی یتیم بچوں میں اسکولرشپ کی رقم تقسیم کی گئی اسی طرح جماعت اسلامی ہند مالونی ممبئی کی جانب سے کفالت پروجیکٹ کے تحت غریب اور یتیم بچوں میں دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد کی اسکولرشپ تقسیم کی گئی اس رقم سے 45 ضرورت مند بچوں کی اسکول کی فیس ادا کی گئی اب تک فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم کی جملہ پانچ لاکھ گیارہ ہزار دو سو روپیے اسکولرشپ تقسیم کی گئی پروفیشنل سولیڈاریٹی اور جماعت اسلامی ہند مالونی ممبئی کے اشتراک سے یہ پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے کفالت پروجیکٹ کے تحت سب سے پہلے یتیم اور غریب بچوں کا سروی کیا جاتا ہے سروی کی بنیاد پر ریپورٹ تیار کی جاتی ہے اور اس کے بعد مستحق بچوں میں اسکولرشپ کی رقم تقسیم کی جاتی ہے فرخہ ورانہ ہم اہنگی کے خیام کے لیے ریاست کے مختلف شہروں میں سد بھاؤنا منج کا خیام عمل میں آ رہا ہے اسی سلسلے میں اسمان آماد میں بھی ایک نشست کا اینخواد کیا گیا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیق پارنیکر نے فرخہ ورانہ ہم اہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے کہا کہ چند فرخہ پرست جماعتیں تاریخی واقعات کو تور و نڑو پر پیش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے فرخہ ورانہ کشید کی پھیل رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں سی آئی سی فائدوں کے حصول کے لیے یہ سازشیں کی جا رہی ہیں انہیں ناکام بنانے کے لیے سد بھاؤنا منج جیسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے ہر جگہ سد بھاؤنا منج کا خیام عمل میں آئے گا تو ملک میں فرخہ ورانہ ہم اہنگی مضبوط ہوگی اور کسی بھی طرح کی بدامنی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی یہی وجہ ہے کہ اسمان آباد میں بھی شہر کی سطح پر سد بھاؤنا منج کا خیام عمل میں آیا موزیزی نے شہر کی نشست بھی منقد ہوئی یہ بات واضح ہے کہ سد بھاؤنا منج کے ذریعے شہر میں بین المذاہب اہم آنگی اور سمادی امن خائم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سماج میں بین المذاہب اعتماد میں اضافے سے شہر میں مضبوط سماجی اتحاد خائم ہوتا ہے سادارتی خدمے میں ڈاکٹر رفیق پارنیکر نے تاریخ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اہلوں پر روشنی ڈالی محمد صاحب، سنتکارام مہاراج، دیگر سنت مہاتمہ، چھترپتی شیواجی مہاراج، شاہو مہاراج، مہاتمہ جو تیبا پھولے، ڈاکٹر امبیڈ کر اور ان کے کام کس طرح انسانیت اور ترقی پر مبنی تھے ان روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے سماج میں فرخہ وارنہم اہنگی کے خیام کے بارے میں معلومات تھی اس میٹنگ میں موجود کئی معززین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور متفقہ طور پر صدباؤنا منچ عثمان آباد کا خیام عمل میں آیا جماعت اسلامی ہن ناندیڑ کی جانب سے ملیو سماجی انڈیوز کوارڈینیشن کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ کا انخواد کیا گیا نائم امیر جماعت اسلامی ہن ملک موتسیم خان صاحب کی ناندیڑ آمد کے موقع پر اس میٹنگ کا انخواد کیا گیا میٹنگ میں شہر ناندیڑ کی نمائندہ تنظیموں کو مدود کیا گیا تھا ملک موتسیم خان صاحب نے میری تنظیم اسلام کی طاقت اس انوان کے تحت کتاب کیا جس میں انہوں نے علمی، معاشی، سیاسی، اخلاقی اور جسمانی طاقت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ کیسے ہم اور ہماری تنظیمیں اسلام کے لیے مفید اور طاقتور بن سکتی ہیں اس پروگرام میں سار سے زائد مختلف ملی و سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے شرکت کی سہتمند تعلیمی ماحول کی فراہمی کے لیے اور انگباد میں تعلیمی داروں کے ذمہ داران کی ایک تنظیم کا خیام عمل میں آیا جماعت اسلامی ہنہ اور انگباد کی کوششوں سے شہر میں تعلیمی داروں میں و تعلیمی میدان میں کام کرنے والے افراد کا ایک فورم Association of Educational Institutes of Aurangabad AEIA کا خیام اخرا گلز ہائی سپول کے کیمپس میں عمل میں آیا مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمن انجینئر محمد صلیم صاحب مرکزی تعلیمی بورڈ کے سیکریٹری جناب تنویر احمد مرکزی تعلیمی بورڈ کے سابق چیئرمن و فیڈریشن آف مسلم ایڈوکیشنل انسٹیوشن انڈیا کے فاؤنڈر سیکریٹری جنرل مشتبہ فاروق نازم شہر جماعت اسلامی ہند اور انگاباد ڈاکٹر محمد سلمان مکرم موجود تھے ان کے علاوہ شہر اور انگاباد کے مختلف تعلیمی داروں کے ذمہ داران اور تعلیمی میدان سے تعلق رکھنے والے چالیس سے زائد افراد موجود تھے خون کا تیا ایک بہتری نتیا ہے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو وقت پر خون کی فراہمی کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپس لیے جاتے ہیں اسی سکسلے میں جماعت اسلامی ہند بھیونڈی کی جانب سے شہر کے کے جی ایم مومن گرلز کالیج میں سالانہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انہخواد کیا گیا جماعت کے علاوہ فلاہ عام ٹرسٹ، ایس آئیو، جی آئیو اور یوتونگ کے اشتراک سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا کامیاب انہخواد رہا کیمپ میں سرپرست کی حیثیے سے ڈاکٹر نیسار مخری اور مولانا اوساف محمد فلاہی کو مدو کیا گیا تھا بلڈ ڈونیشن کیمپ میں جن بلڈ بینک کی ٹیموں نے شرکت کی ان میں بھیونڈی بلڈ بینک سنکل پل بلڈ بینک کلیان سمیہ کالیج بلڈ بینک ممبئی کے نام شامل ہیں اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اور اپنے خون کا تیادے کر خدمت خلق کے جذبے کا اظہار کیا بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شریک شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اوساف محمد فلاہی نے کہا کہ ہم گزشتہ کئی برسوں سے اس طرح کے بلڈ ڈونیشن کیمپ منخد کرتے آ رہے ہیں ہمارا کیمپ بھیونڈی میں منخد کیے جانے والے کیمپوں میں سب سے بڑا کیمپ ہے کیمپ میں خون کا تیادے دینے والے تمام شرکہ میں سرٹیفیکٹ تقسیم کیے گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا ناظرین اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی